موسیقی برحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے وقت درست قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اصل دین کی طرف دعوت ہے شروع سے جب سے اللہ نے امت کو یہاں پر بھیجا آدم علیہ السلام کو اس کے بعد نبی اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا شروع سے حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے وہ شاید آج بھی ہو رہی ہے وہ شاید یہ ہوتی رہے قیامت تک تو اللہ جو کچھ قرآن میں پہلے نازل کرتا رہا تو اس کے اندر لوگوں نے اور شیطان نے اس کے اندر ملاوٹے کی اور پھر اللہ پھر کیا کرتا پھر دوسرے نبی کو بھیجتا اس کے جرے ایک نئی کتاب واپس بھیجتا اور اس کے اندر انہی حکامات کو جو اللہ نے پہلے بھیجے تھے جو دین اور شریعت بھیجی تھی اس کو اور واضح طور پر اس کو پھر سے شیطان کے ملاوٹ کو ختم کر کر پھر واپس سے نازل کرتا رہا اور پھر قرآن کو محفوظ کر دیا یہ آخری کتاب اس نے بھیج دی اور اس کو محفوظ کر دیا اور اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جریعے سے اس کے اندر اس شریعت کو بھیجا اس قرآن کو بھیجا اب اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑا آج بھی ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل جو دین ہے وہ دین کو چھوڑ کر دوسری جو باتیں ہیں فروعات فروعات کے اوپر لوگ جھگڑا کرتے ہیں دین کے اصل پر نہیں آتے اور وہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر یہ تبدیلی ہے اور یہ شریعت کیسے بدلی ہے پہلے بھی ہوتا رہا پہلے بھی یہی چیزے ہوتے رہی کہ جو ایک انبیاء رسول آ کر چلے گئے پھر جب دوسرے آئیں اور جب وہ اس میں ملاوٹ ہو گئی تو پھر وہ جب رسول آئیں دوسرے اور وہ انہی حکامت کو پھر سے لکے آتے تو بولتے ہیں کہ تم نے دین کو تبدیل کر دیا ہمارا دین یہ چلا آرہا تم نے اس کے اندر تبدیلی کی تو وہ شریعت میں تبدیلی کی عبادت کے اندر ان کے جو بھی عبادت تھی تھی جس میں نماز ہو گیا کرمکان جس کو بھی ہم کہتے ہیں عملیات جو تھی اس کے اندر اس میں تبدیلی ہوتی تو اس پر وہ جھگڑے کرتے تھے اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ نے اس کو واضح کیا قرآن کے اندر ایک نہیں کئی جگہ پر بہت جگہ واضح کیا کہ وہ کیا تھا جو وہ لے کر آئے تھے اور ملاوٹ کس چیز میں ہوئی اور پھر واپس وہ کیسے اس کو صدار کر لے کر آیا اور اصل تمہارا کام کیا ہے اصل تمہیں کرنا کیا ہے یہ اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 62 میں جالکہ بھی ان اللہ ہو حوالحق وانا مید اونہ من دونی ہی حوالباطل وان اللہ ہوالالی القبیر کہ یہ اس لیے ہے کہ حق حق ہی کی ہستی ہے یعنی اسی کی ہستی ہے جو حق ہے اور جنہیں اس کے سیوہ پکارتے ہو سب باتی لے بے شک اللہ بلند مرتبے والا ہے اور حق وہی ہے اسی کی عبادت کرو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا باتی لے یعنی اصل حق اسی کے پاس ہے اور اسی کی تمہیں عبادت کرو تو جھگڑا اس پر کرتے تھے کہ رسول آنے کے بعد میں دین میں تم تبدیلی تم نے کر دی رسول سے اس بات سے تو اس رسول کو مانتی نہیں تھی کہ ہمارے جو پہلے جو بتا گئے تھے حالانکہ اس میں ملاوٹ ہو گئی لیکن وہ اس کو مانتے نہیں تھے کہ تم تبدیلی کرے کر لارے ہو وہ دین تمہارے پاس میں نہیں ہے تو رسول کا بھی انکار کرتے تھے اور اللہ کا بھی انکار کرتے تھے لیکن رسول وہی چیز لے کر آتے تھے دین شروع سے وہی رہا آدم علیہ السلام سے لے کر آس تک دین وہی رہا اور وہی اس کے اندازے ملاوٹ ہو جاتے تھے پھر رسول لے کر اس کو پھر سے آتے تھے تبدیلی اللہ اس میں تبدیلی کر کے پھر سے اس شریعت کو بھیجا کرتا تھا یہاں کی فرما ہے آیت نمبر تری سنڈ ہے وَالَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ أَنجَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا فَتَّسْبِحُ الْأَرْجُ مُخْرَجَتًا اِنَّ اللَّهَ لَطِیفُ الْخَبِیرِ کہ کیا تو انہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر جمین پر جمین کو سرسبج ہو جاتی ہے پانی بارش ہونے کے بعد میں تو بے شک اللہ مہربان ہے وہ خبردار ہے اس کو ہر چیز کی خبر ہے وہ باریک بین ہے شوشم چیزوں کو بھی وہ خبر رکھتا ہے اسی کوئی چیز نہیں جس کی اس کو خبر نہیں ہے لطیف الْخَبِیرِ یعنی ایسی بالکل جو ہم دیکھ نہیں سکتے اور ایسی بھی چیز جس کو ہم آج آلات سے دیکھ سکتے ہیں سوشم درسی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے بھی جو باریک بین ہے اس کی بھی وہ خبر رکھتا ہے اسی کوئی چیز نہیں جس کو خبر نہیں وہ خبر رکھتا ہے وہ خبر ایسے رکھتا ہے کہ ہم کو معلوم بھی نہیں پڑتا جیسے اگر کہیں ایک پودھا لگا یا بارش میں اوگ جاتا ہے پہلے کچھ نہیں تھا جمین کے اوپر پھر وہ اوگ جاتا ہے گھر کے اندر ایک پودھا ہم لگا ہے اور اس کے بعد میں اس کو دیکھے تو ہم کو لگے گا نہیں لیکن ایک تھوڑا تین چار پانچ دن ہم جا کر اس کو بعد میں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا اور یہ تو بڑھ گیا اس دن تو چھوٹا تھا لیکن اس کو دیکھتے رہیں گے تو ہم کو لگے گا نہیں کہ بڑھ رہا ہے وہ دھیرے دھیرے ہولے ہولے کر کے بڑھتا جا رہا ہے continue جا رہا ہے لیکن ہم کو اس کی خبر نہیں ہو تو اس کی دھیان رکھتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے تو باریک بھی نے خبر رکھتا ہے تو یہ اللہ کا نظام جو ہے بہت باریک اس کی بھی خبر رکھتا ہے لیکن ہم کو میشسوس نہیں ہوتا تو اس کا کامی ہے ترقی دیتے جانا اس کائنات میں جو چیزیں دی ہیں اس کو چلاتے رہنا جو پیڑ گودے نباتات جو ہیں اس کو ترقی دیتے جانا انسانوں کے علم کے اندر بھی وہ ترقی دیتا رہتا ہے اس کے اندر بڑھوتی رہتی رہتی ہے اور اس کی ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے کہ جو کچھ آسمان میں اور جمین میں ہیں سب اسی کا ہے اور بے شک اللہ ہی بے نیاج قابل تاریف ہے کہ کائنات یہ ہر چیز اس کے لئے کام کر رہی ہے اور اس کو جرورت نہیں ہے اس کو حمد کی بھی جرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی تاریف کرے وہ تو خود ہوتی رہتی ہے کیونکہ اس کی حمد اس نے جو سسٹم بنایا ہے تو وہ خود اس کی تاریف ہوتی رہتی کرتی رہتی چرین پر اندر کائنات اور ہر چیز اس کی تاریف کرتی رہتی ہے تو تاریف اس کی خود ہوتی ہے علم طرح ان اللہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے جمین کی سب چیزوں کو اور کستیوں کو تمہارے تابع کر دیا یعنی تمہارے کنٹرول میں دے دیا جو دریہ ہے اس کے حکم سے چلتے ہیں یعنی جو پانی بے رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ سب اس کے حکم سے چلتا ہے اور آسمان کو جمین پر گرنے سے وہ تھامے ہوئے نہیں تو یہ آسمان جمین پر گر جاتا اور جمین بھی یہ چاہتی توڑ نیچے چل جاتی لیکن اس کو وہ تھامے ہوئے ہیں مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ لوگوں کو نرمی کرنے والا ہے وہ نہایت رحم کرنے والا ہے تو وہ لوگوں کو نرمی کرتا ہے تو ان سب کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے سب چیزوں کا کنٹرول اس کے اور اس نے کنٹرول اس کائنات کا ہمارے ہاتھ میں بھی دیا انسان کے ہاتھ میں بھی دیا کہ وہ بھی اس کو کنٹرول میں ہے جسے انسان کو اگر ایک چابی دے دی جائے کہ کار کی چابی ہے تو اب وہ چابی تو اس کے کنٹرول میں آ گئی چابی ہے لیکن اس چابی سے کار کنٹرول میں نہیں آئی جب تک کہ اس کو ترکیب نہیں آتی اس کو چلانے کی تب تک اس کے لئے وہ کار کنٹرول میں نہیں رہی تو اس کی ترکیب اس کے پاس میں ہوگی اس کو چلانے کا طریقہ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ تو وہ کام کا ہے چابی کام کی نہیں تو یہ ہے کہ بارش ہے اور ایک آدمی اب وہ اس جروری نہیں کہ چلانا بھی آتی ہو لیکن چلانے کے ساتھ میں دوسری ایسی چیزیں بھی اس کو دھیان میں رکھنی پڑے گی کہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ بارش ہو رہی ہے پانی بڑھا ہوا ہے روڑ پر اب وہ گاڑی چلا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ استعمال صحیح اس کو کرنا یہ نہیں کہ وہ کار نکل کے گئے اب لوگ جا رہے ہیں پاس میں سے اور اس نے اس پر کچڑ اچھال دیا چھٹے لگا دی تو یہ بھی اس کا صحیح ترکیب کا استعمال نہیں کیا اس نے کنٹرول میں تو ہے لیکن کیا کیا دوسرے خیال نہیں رکھا اس کو اس نے گندہ کیا تو کسی کو تکلیف نہ ہو یہ بھی اس کو دھیان رکھنا اگر اس کو کنٹرول میں ہر چیز کو اس نے دیا ہے تو کائنات کی جو چیزوں کا اکتیار اس نے دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو اس کا فائدہ ہو اس کا نقصان نہ کرو تو کسی کا نقصان نہ ہو نہیں تو پھر یہ کیا تو پھر وہ گاڑی اب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ چابی تو ہمارے پاس میں ہے مسلمانوں کو تو اصل ان کو معلوم دی چابی کیا ہے وہ چابی قرآن اس نے دی ہے لیکن وہ چابی ہونے کے بعد میں بھی وہ ایسا ہو گیا ہے کہ چابی ہے اور وہ کار کھڑی ہوئی ہے وہ استعمال نہیں کر رہا چلا نہ نہیں آتا استعمال اس کو کرنے پا رہا ہے تو اس کا کنٹرول نہیں ہے اب وہ چابی کو لے کے لوہے کے ٹکڑے کو کرے گا کیا جب تک کہ وہ اس کو استعمال نہ کرے کار کا تو چلائے گا کیسے اب وہی جو چابی اللہ نے اس کو دی ہے یعنی قرآن تو مسلمان کو دی ہے ایمان والوں کے پاس میں ہے لیکن جو کائنات کی جو چیزیں ہیں یہ کار سے ہی مان لے جو بھی کائنات کے اندر جس چیزوں پر کنٹرول ہے تو وہ لوگوں نے کنٹرول کر لیا جو مسلمان نہیں ہیں ان کے پاس بھی کنٹرول ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو کھوج لیا تو ان کا کنٹرول ہو گیا ہر چیز کنٹرول کے اندر تو اب وہ دوسرے چلا رہے ہیں اور چابی لے کے یہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ چلائے رہے ہیں اس کو اور وہ چائے چاہ بھی انہوں نے استعمال کیوں اللہ کا کانون تو وہی اسی کانون کے تھے تو انہوں نے اس کی کھوچ کی اور اس کو چلا رہے ہیں تو یہ اور دوسری چیز کہ ہم ہم اس لیے اس کی طرف نہیں بڑھ سکے اس علم کی طرف جس طرح دنیا ہے جو کائنات کا علم ہے جو جمین کا علم ہے اس کی طرف مسلمان نہیں جا سکے کیوں نہیں جا سکے کہ ایک وجہ تو یہ رہی کہ ہم کو سمجھا یہ دیا گیا کہ دنیا نفرت کی چیزیں دنیا سے دور رہو گے تو دین پر رہو گے دین پر چلنا ہے تو یہ سب چیزیں چھوڑ دو کچھ نہیں کرنا ہے دو ٹائم کھانا کھاؤ اور آپ کا کام ہو گیا تو یہ ہمارے فیلوسوفی یہ رکھی گئی تو اس کی وجہ سے ہم اس در گئے نہیں جبکہ ایک وقت تھا کہ سب ہمارا ہی گلبہ تھا ان چیزوں کے اوپر تو اس کو چھوڑ دیا گیا تو اب یہ ہے کہ وہ دونوں ہی ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ ایک بیلنس بنانے کے لیے اللہ نے بھیجاتا دنیا کے اندر کہ یہ دنیا پر بھی کنٹرول تمہارا ہو کائنات پر بھی کنٹرول تمہارا ہو اور دین کو بھی تم ساتھ میں لے کر چلو اسی کے ساتھ میں چلو گے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو الگ کیا تو دونوں ہی ہاتھ میں نہیں آئے نہ تو دین آئے نہ دنیا آئے اور دوسرے اس پر آج کبجہ جمعے ہوئے ہیں تو یہ قانون جو اس نے بنایا ہے اس سے یہ کنٹرول میں آتی ہے جو بھی چیز اللہ نے کائنات پر دی انسان کے کنٹرول میں آتی ہے جسے مثال کے طور پر پانی میں جہاں چل رہا ہے تو یہ اللہ کے قانون کے تہت چل رہا ہے نہیں تو چل نہیں سکتا تھا تو اللہ کے قانون کے تہت چل رہا ہے اب اس کی ہے کہ اس کی خوش کر لی گئی اب پہلے یہ بلی تاجب کی بات ہوگی اس وقت میں جب دیکھتے گیا اور اتنا بھاری جو ہے اس کے اندر چل رہا ہے اگر کوئی لوہے کا دوسرا ٹکڑا ڈالے تو یہ دوپ جاتا اور یہ اتنا بڑا جانت چل رہا ہے اتنا بجن ہے اس کے اندر پھر بھی چل رہا ہے تو اس کی تاجب تھا لیکن اب تاجب نہیں ہے اس کی خوش کر لی گئی آرکمیڈیز نے اس کی خوش کی اس نے یہ کہا کہ جتنا اتنی بھاری چیز میں ڈالی جائے اس سے دوپنا پانی اس سے زیادہ پانی اگر وہ ہٹا دیتی وہ چیز تو پھر یہ چیز ڈوبے گی نہیں یہ اللہ ڈسکور کیا اب یہ اللہ نے رکھا ہوا تھا اس کے اندر پھیلے سے کہ اس کے برابر کا پانی وہ ہٹا ہے اب کوئی لوہے کی چیز ڈالے ہیں اس کے اندر اتنا پانی نہیں ہٹا گی تو ڈوب جائے گی اور جو اتنا پانی اس کے وجہ سے زیادہ پانی کو اگر ہٹا دیتی تو وہ اس میں تیرنے لگ جاتی ہے تو یہ اللہ کا ہی کانون تھا تو یہ اللہ نے یہ بنایا تو اس وجہ سے وہ تیجے تیرنے لگ جاتی ہیں تو یہ کانون ہے لیکن یہ اس کے امر سے امر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں اصل میں یہ امر سے بتائی کہ اللہ کے امر سے ہی یہ سبھی چیزیں چل رہی ہیں پانی میں جہاں چلنا یہ تمہارے کنٹرول میں دیا یہ سارے اللہ کے امر سے اور امر ہی بھی اس کا کانونی ہے تو اس کے کانون سے اس کو کھوجے گا جو تو اس کے وہ کنٹرول میں آ جائے امر کیا ہے اب یہ امر کی ہم کو سمجھنے کی جب رہا تھے کہ امر کیا ہے کیونکہ یہ قرآن میں بہت جگہ پر امر آیا ہے اب اس کا جو ہے ترجمہ اکثر جگہ سب جگہ پر حکم ہوتا ہے امر کا ترجمہ حکم ہوتا ہے وہ حکم ہوتا بھی ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کے پیچھے کیا بیس ہے کہ اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی جب رہا تھے کہ امر ہے کیا اس کا امر کیسے کام کرتا اس کا جو کانون جو ہم کو دیکھتا نہیں وہ کیسے کام کرتا ہے تو امر کیا ہے تو امر کے لیے ایک واقعہ ایک سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں اس کو اگر اور گور فکر کریں گے وہ واقعہ جو قرآن میں سورہ کیف میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خجر علیہ السلام کے تعلق سے اس میں آیا واقعہ تو اس کے اندر تین واقعات اس کے اندر بتائے گئے خجر علیہ السلام کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام گئے تو تین واقعات ان کے ساتھ میں پیش آئے تو عمر کیا ہے عمر یہ سمجھے کہ عمر اس چیز کو کہتے ہیں جسے ایک انجینئر سب نے مکان کا ایک ploٹ کا نقصہ بنوائے یہاں پر مکان بنوائے یہ کوئی پول ہے تو اس کا نقصہ بنوائے اس کو انجینئر کا منا نھی دیا کہ یہ جگہ ہو اور یہاں پر یہ چیز کو کرنا ہے تو اب اس نے ہم کو نقصہ بنا کر دیا تو ایسا نہیں کہ جب یہ بنا کے وہ دیرہ پریٹ نکال رہا ہے یہ پیپر کو اس نے بنا دیا تب سے یہ بنا یہ نہیں ہے یہ پہلے سے ہی بن چکا آپ نے اس کو کہا تھا کہ یہاں پر ہم کو ایک مکان بنانا یہ چاہیئے تو تب ہی سے اس کے دماغ کے اندر وہ نقشہ بنا رہا تھا یہاں پر یہ چیز ہوگی یہاں پر دروہ جاؤ گا یہاں پر یہ چیزیں رکھنا ہے یہاں ایک کمرہ ہوگا یہاں بیڈروم ہوگا یہاں سے بھار جانے کا رستہ ہوگا یہاں سیڑھیا ہوگی تو اس کے بعد اس کے دماغ میں پورا کمپلیٹ ہو گیا تو پھر کیا کیا اس نے پیپر پر آپ کو پرنٹ نکال کر دے دیا یا پھر بنا کر دے دیا تب وہ آیا یہاں نہیں کہ وہ اسی وقت وجود میں آیا وہ اس کے دماغ میں چل رہا تھا لیکن وہ فیجیکل کب آیا جب آپ کو اس نے دیا سامنے لیکن وہ پہلے سے ہی چل رہا تھا تو ویسے یہ اللہ کا عمر ہے جو پیچھے چلتا ہے ہم کو جب سمجھ میں آتا ہے جب وہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کا عمر چلتا ہے تو اس واقعے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو عمر کو یہ بھی کیسکتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر ہے اس کا پلانیگ ہے جو بیس میں چلتی ہے جو ہمیں نجر نہیں آتی کیونکہ مادہ نہیں ہے اس کے اندر سامنے آ جائے تو پھر وہ خلق ہو جاتا ہے تقلیق ہو جاتی ہے پھر وہ دیکھنے لگ جاتی کریشن ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جس طرح سے وہ نقصہ سامنے آتا ہے ہمارے پر کریشن کے بعد میں تو یہ ہوتی ہے اب جو سورہ کیف میں جو واقعہ ملتا ہے کہ جہاں اللہ نے ان سے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اب اس کے لئے بہت ساری الگ الگ واقعات آئے ہیں اس کے تفصیل کے اندر کہ کیا کیا واقعات وہیں اس کے اندر تو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمارا ایک بندہ ملے گا تم کو تو وہ اس کے لئے وہ مچھلی لے کر گئے اور پھر مچھلی اچھل کر پانی میں چلی گا اور تمام واقعات اس کے اندر آتے ہیں ملتے ہیں اب کئی لوگوں نے اس میں یہ بھی ڈالا کہ وہ پانی کے اندر ہی گئے موسیٰ علیہ السلام میں آئے ہوں اللہ کا حکم اللہ نے حکم دیا کہ ان سے علم اسیہ کو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو انہوں نے شہر رکھی ان کے سامنے کہ تم میرے جب میں کچھ کروں کچھ ہو تو تم سوال مت کرنا میں جب بتاؤں گا تب بتاؤں گا لیکن سوال مت کرنا سوال کرو گے تو پھر ہمارا تمہاری جدائی ہو جائے گی پھر میں تمہیں ساتھ میں نہیں رکھوں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا سوال اور وہ گئے اور پھر انہوں نے جو ہے کیا کہ چلو اور چلتے گئے چلنے کے بعد میں انہوں نے کستی پانی میں چلنے کی ناؤں انہوں نے قرائے سے لی اور قرائے سے لینے کے بعد میں پھر اس کے اندر جو ہے وہی اس میں جو ایسا ہم کو لگتا ہے کہ کھجر علیہ السلام نے اس کے اندر چھیت کر دیا گیا چھیت ہو گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کیا یہ کیا کیا تم نے ایک تو قرائے سے لی اور اوپر سے اس میں چھیت کر دیا یہ کیا تمہارا انصاف ہے تم نے کیا کیا وہ ٹوڑ دی رقصان کر دیا اس کا پھر اس کے بعد میں پھر اس کے اندر ایک بچہ تھا ایک جارہ تھا وہ اچھے گھرل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا اس کو بے قصوری تم نے مار دیا تو انہیں کہا کہ تم سے کہا تھا میں نے چپ رہو سوال کرو گے پھر اپنی بیچ پھر جدائی تم تمہارا راستہ دیکھو لیکن اب کیونکہ اللہ کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میری نہ تھا پھر وہ آگے بھڑے اور آگے جا کے انہوں نے دیکھا کہ گاؤں میں پہنچے وہاں انہوں نے انہوں نے کچھ کھانا مانگا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کھانا نہیں دیا گاؤں والوں نے پھر بھی وہاں پر ایک دیوار تھی تو ٹوٹی ہوئی تھی تو انہوں نے دیوار بنا دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کیا تم نے جب انہوں نے کھانے ہی نہیں دیا تو دیوار بنا دی دیوار کی بدلے کچھ لے لیتے ہیں ان سے محنت لے لیتے ہیں اجرت لے لیتے ہیں کھانا ہوگی رہا کھا لیتے ہیں تو انہیں کہا کہ بس تم آرے تین سوال ہوگے ہیں تم سے میں نے کہا تھا خاموش رہو اب تم کو میں تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں 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 ہوا تو وہاں پر جو تفصیلات اس کے اندر ملتی ہو تفصیلات یہ ہے کہ وہ ناؤں میں اس لیے چھیت کیا گیا کہ اس کے اندر وہ جو بادشاہ تھا ایک بادشاہ تھا جو اچھی چھی ناؤں کو رکھ لیتا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو ڈیمیج کر دیا گیا تھا کہ اس کی ناؤں بچ جائے گریب آدمی کی دوسرا یہ پتا ہے کہ یہ بچہ جو اس کو قتل کیا ہے کیونکہ بعد میں یہ کوئی ایک ڈاکو بننے والا تھا اور یہ اس کے محبوب کو تکلیب دیتا تو اس کے ابھی ختم کر دیا گیا تھا کہ ان کے محبوب نیک ہوں گے تو اللہ ان کو تکلیب نہیں دینا چاہتا ہوگا اسی دیوار کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ دبا ہوا تھا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم کو ملتی ہے لیکن اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کھجر علیہ السلام کے تعلق سے کہ یہ یہ تو کوئی نبی تھے رسول تھے اس وقت کے اتنے زیادہ جو بڑے تھے ان سے زیادہ علم رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے لیکن یہ بات ہم کو دھیان رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو اس رسول سے زیادہ اکل مند اس وقت میں اس جگہ پر کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر ایسا کوئی آئے گا نہیں دوسری چیز کہ اب اس میں علمان میں اقتلاب بھی کیا کئی نے کہا کہ یہ تو فرشتے تھے کئی نے کہا نہیں وہ رسول ہی تھے لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اب بات اس لئے آ رہی کہ یہ جو نبی ہے موسیٰ علیہ السلام جو رسول ہے اس وقت کے تو یہ جو ایسے رسول مہا پر تو انہوں کو تربیت دی جارہی ان کے ساتھ رہنے ہیں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ تربیت لو جا کر ان کے ساتھ میں تو تربیت دی جارہی ہے تو صاحب شریعت نبی کو ایسی تربیت دی جائے گی کہ کسی کی کستی میں چھیت کر دو کہ واقعہ تو اسے ہی لگ رہا ہے پھر ہم اس کے اندر گور فکر نہ کرے تو یہ ہی لگے گا یہ تو چھیت کر دیا گیا اس کے اندر بلا بزے اور ایک بچے کو قتل کر دیا گیا دیوار والا واقعہ اب یہ واقعہ دیکھیں تو اب اس کے اندر یہ ہو اب یہ کیسے ہوگا کہ ایک صاحب شریعت نبی کو ایسی تعلیم دی جائے کہ تم چاہو تو کسی کے سمجھ وہ کر دو یہ بچے کو قتل کر دو اب یہ تو نہیں سکھا جائے گا نبی کو کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر معلوم بھی ہو جائے آپ کو کہ ایک بچہ ہے اور یہ بڑا ہو کے یہ کرے گا اور یہ گناہ کرے گا تو بھی معلوم ہونے کے بعد بھی آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے یہ اللہ نے دنیا کے اندر کانوم رکھا ہے تو کسی کو بھی اسے مارا نہیں جا سکتا تو یہ وقت کے رسول کو بھی یہ تربیت نہیں دی جا سکتی کہ تم کسی کو مار دو اگر تمہیں معلوم پڑ جائے تو دوسری اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کو سمجھا جا سکتا اس کو جیل میں بند کے ارد دیا جا سکتا جندگی بھر کے لیے لیکن مارا تو نہیں جا سکتا کم سکم تو یہ تربیت کیوں دی جا رہی ہے کیونکہ یہ یہ پیچھے کا جو معاملہ ہے یہ جو ہو رہا تھا جب اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بند آو یہ تو انسان میں تو نہیں ہو سکتا یہ بات تو فیکٹ ہے کیونکہ انسانوں کے لیے وہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے وہ نبی اور رسول اور وہ کسی کے نقصان پہچا سکے کسی کو قتل کر سکے یہ کری نہیں سکتے کوئی بھی رسول کو یہ حق دیا نہیں گئے دنیا کے جو اللہ نے کانون بنائے اس کے خلاف ہے تو یا تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بند آگیا تو فرشتوں یا پھر جو بھی اللہ کی مخلوق وہ تھے جو ان کو سکھانے آئے تھے انسان نہیں تھے کہ انسان ایسی تربیت ان کو نہیں دی جا سکتی تو اللہ نے بندہ کہا ان کو تو عمر سمجھنے کے لئے بھیجاتا عمر کیا ہے کہ اللہ کے جو فیصلے عمر میں ہوتے بیک میں ہوتے پیچھے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتے تو موسیٰ علیہ السلام کو عمر جو پیچھے کے جو فیصلے وہ ان کو دکھانے کے لئے وہاں پر بھیجا گیا تھا تو وہاں پر جو یہ ہے کہ وہ کسٹی کا جو سے ٹوٹنا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ کسٹی میں بیٹھے وہ بیٹھنے کے بعد میں پھر یہ ہوا ہوگا کہ وہ ہوا کا جو فرشتہ ہے تو کیونکہ اللہ جو نظام دنیا کے اندر یہ سارے فرشتیں چلاتے ہیں تو وہ ہوا کا جو فرشتہ ان نے اس کو جو ہے وہ دیا ہوگا ہوا سے اس کو کسٹی کو دھلکا دیا ہوگا وہ جا کر کسی چیز سے ٹکرا گیا اس میں چھید ہو گیا اب فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے تو پیچھے تو ایسا ہی لگے گا کہ انہوں نے کیا کیونکہ وہ پیچھے ہو رہا ہے وہ گیپ کے اندر ہو رہا ہے امر ہو رہا ہے پیچھے سے ہم کو تو صرف ریجلڈ دیکھے گا سامنے سے تو وہ فرشتہ نے کیا تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ امر کو دیکھ رہے تھے تو ان کو لگا انہوں نے کیا یہ انہوں نے توڑی تو ان سے کہا کہ تم نے کیسے توڑ دی ہے پھر وہ جو بچے کو قتل کرنا ہوا تو جب رہی نہیں کہ اس کو تلوال لے کے انہوں نے قتل کیا ہو لیکن کیونکہ امر میں تھا تو ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہو سکتا ہے کہ وہ چھت پہ کھڑا ہو اور وہاں سے گر گیا ہو اس پر پتنگ اڑھاتے بچے گر جاتے ہیں یا کہ اسے فیسل گیا ہو اور نیچے گی رہا ہو اور اس سے وہ مر گیا ہو لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ تم نے اس کو مارا کیونکہ یہ فرشتے ہی کریں گے پیچھے اللہ نے سب کاموں کے لیے فرشتے کو ہی لگا رکھا ہے تو کوئی گرتا ہے ایکسیڈینٹ ہو رہا ہے تو اس سب فرشتے ہی ہے اٹھنا بیٹنا ہمارا چلنا اس سب فرشتے ہمارے کو ہم کو کرتے ہیں لیکن ہمارے اس پہ ہی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہمارے نفس کے حساب سے ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو وہ اٹھا دیتے ہیں ان کی مدد سے ہم سب کچھ کرتے ہیں تو وہ ان کو ایسا لگا کہ تو اصل میں وہ چیج بتانی تھی پیچھے کہ دیکھو پیچھے کیسے ہم چلاتے ہیں یہ امر میں ہوتا ہے پیچھے لیکن تم کو سامنے سے ریجلٹ دیکھتا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے یہ لگا کہ یہ سب یہ کر رہے ہیں تو اصل اللہ کو وہ دکھانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو ہمارا امر ہے جو تم کو نظر نہیں آتا تم کو جب نظر آتا ہے جب وہ خلق میں آ جاتا ہے سامنے جب تم کو دیکھتا ہے تو وہ ہوتا ہے اصل پیچھے جو اس کے بیک میں ہے جس طرح اگر کمپیٹر کا نولیج ہم رکھتے ہوں تو کمپیٹر کے اندر ہم کو یہ معلوم ہے کہ جس سوفٹیئر پہ ہم کام کرتے ہیں فیجیکل جو ہم کو دیکھ رہا ہے سامنے جو اس کا ڈیجائن اور ماؤس اس پر چل رہا ہے اور ہم جو ٹائپ کر رہے ہیں اس پر ٹائپ ہو رہا ہے کسی باکس کو کلک کیا تو وہ اس سے سلیکٹ ہو گیا تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جسے موبائل کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تو موبائل کے اندر ہم کسی ایپ پر کلک کر رہے ہیں وہ کھل گیا اس کو انگلی پر چلا رہے ہیں اس کے اندر پر اوپڑ جا رہی ہیں تو اصل یہ سوفٹیئر نہیں کر رہا ہے اس کے پیچھے جو کوڈنگ کی گئی اس کے پیچھے جو کوڈنگ کی گئی جو انگ رہتے ہیں وہ چلتے ہیں اس کو ہو جاتا ہے تو کمپیٹر والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کے پیچھے جو کوڈنگ ہے اصل وہ کوڈنگ سے ورک کر رہا ہے یہ آگے سے جو فیجیکل جو دکھ رہا ہے اس سے ورک نہیں ہو رہا اس کے پیچھے سے ورک ہوتا وہ دکھتا نہیں ہم کو جو دکھتا ہے جو سامنے ہم کو سکرین پر نجھ رہا ہے تو وہی اللہ کا عمر ہے کہ جو کچھ بیک میں ہو رہا ہے تو جیسے جہن میں ہمارے نقصہ ہوتا ہے تو وہ جہن میں ہوتا ہے ہم کو کب معلوم پڑے گا جب فیجیکل فارم میں آ جائے تو یہ اسی کو اللہ کا عمر کہتے ہیں جو بیک میں ہوتا ہے سارے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو واضح کی گئی دکھایا گیا وہ سمجھایا گیا نہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھایا گیا کہ ان کو اگر بتا دیا جائے کہ یہ بچہ ہے تو اس کو قتل کر دو کسی کی قسطی توڑ دو تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کی کانون کے خلاف ہے اللہ نے جو کانون بڑھائے ہیں یہ عمر میں ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ چیزوں کو کھول دیا کہ کیسے ہوتا ہے ہمارے اجنے سے ہوتا ہے ہمارے عمر سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو یہاں پر ہوتی ہیں اب پھر ہم یہ تو ایک عمر کی بات آگئی تھی تو میں نے واقعہ رکھ دیا کہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ نہیں تو یہ کانونسپ جو ہے یہ تین جو سوالات اس کے اندر اٹھتے ہیں اس پر سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ہوا کیا تھا کیسے ہوگا کہ کوئی کس کو کیسے قتل کرنے کی اس کو تربیت دی جا سکتی ہے رسول کو تو اس کے پیچھے عمر تھی وجہ جو ان کو بتانا مقصد تھا پھر آگے سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں فرمایا اور وہی ہے جس نے تمہیں جندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے یہ ویسے ہی جیسے اللہ نے پانی کی پہلے مثال دی کہ ہم جیسے پانی برساتے ناجل کرتے ہیں اس کے بعد میں نبادہ توق جاتی ہے اس کو پھر وہ بڑھاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بڑھا ہوتا ہے اس کے بعد ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ خسل یہ ہوتی ہے سوق جاتی ہے اور بوسا بن جاتی ہے تو وہ بھی مثال تمہاری بھی ہے وہ تم کو جندہ کرتا ہے پھر تم چلتے پھرتے ہو تندوس ہشٹ پسٹ ہوتا ہے ایک دن کہ تم کو مد دیتا ہے مد دیتا ہے تو وہاپیس تم تمہاری حالت وہی ہو جاتی ہے میٹی میں مل جاتے ہیں جیسے ہو جاتے ہو جیسے بوسا تو وہاپیس تم اس سے مل جاتے ہو تو اس نے جو جندگی تم کو دیئے اس کا حساب اس کو دینا ہے وہ ساری کائنات جو اس کے کانون پر عمل کرتی ہے تو تم بھی کرو تو اصل میں کیا ہے کہ شکر کرو اور تم کرتے نہیں شکر تو شکر کرنا جرور نہیں کہ ہمیں اسے شکر کرنے کے لئے آدم یہ کرے کہ شکر کرنے کے لئے ہر سمیں دعا کرنے پڑھے اللہ تیرا شکر اللہ تکرہ یہ تذبی پڑھتا رہے شکر کی تذبی پڑھتا رہے نماز پڑھنے پڑھ جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرو شکر تو یہ ہے کہ ہر چیز جو اس نے دی ہے اس نیمت کا اس کا صحیح استعمال یہ شکر ہے ہر چیز کے لئے کہنا جروری نہیں ہے اس کا آپ صحیح استعمال کر رہے تو شکر کرنا ہی ہے جسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی تحفہ دے ایک آدمی نے آپ کو تحفہ دیا گلدان دے دیا پھول رکھنے کا گلدان آپ کو اس نے دے دیا اب اس میں آپ اگر گلدان کو استعمال صحیح کرتے آپ نے کیا کیا رکھا اس نے تحفہ دیا تحفہ دیا اور آپ نے ڈرائنگ روم کے اندر لیونگ روم کے اندر اس میں رکھ دیا اس کو سجا کرما پر رکھ دیا اب وہ جب آدمی واپس آئے گا کبھی آپ کے گھر پر آیا اس نے دکھا کہ اچھا اس نے ویبستط کر کے رکھ رکھ رکھا میرے جو گلدان دیا تھا گلدان اس نے بڑا اچھا اس کو سجا کر رکھ رکھ رکھا فول بول لگا کے بھائی قائدہ تو اب وہ وہ کہے گا کہ اچھا آدمی اس نے قدر کی جو میں نے تحفہ دیا تو یہ ہی اس کا شکر ہے یہ اس کا شکریہ دا ہے کرنا کہ اس کی چیز کا صحیح استعمال کیا جائے یہ اس کا شکر کرنا ہے اس کا شکریہ کرنا ہے اس نے دیا تھا اب اگر اسی کی بجائے وہ آئے ہمارے گھر پور ہم نے کیا کہ اس کو جو ہے ہم نے ٹویلیٹ میں رکھ دیا اس گلدان کو وہ اس میں تک پھول بھی رکھ سکتے تھے پانی بھی بھرا سکتا تھا یہ استعمال بھی ہو سکتا تو ہم نے اس کو ٹویلیٹ میں رکھ دیا اب اگر وہ ٹویلیٹ میں دیکھ لے اس کو تو کہے گا کہ اب اس کو کبھی نہیں دینا کیونکہ میں نے دیا تھا اس کو تاکہ یہ سجائے اس چیز کو صحیح استعمال کرے تو میں نے دیا صحیح استعمال فلان کا یہ تھا کہ اس کو سجائے جائے لیکن اس نے اس کو غلط جگہ استعمال کیا تو کہے گا اب اس کو کبھی نہیں دینا اب وہ آپ سے مو سے بھی نہیں کہے لیکن آپ کو دے گا تو انہیں پھر یہ بات گیارنٹی کیا تو اللہ کا شکر وہ ہے کہ جو اس نے آپ کو جندگی دی ہے تو اس جندگی کا صحیح استعمال آپ کرتے چلے جائیں اس میں کچھ بولے نہ تو بھی شکر ہے اس کو شکر کرنا بولتے ہیں کہ جو دیا نعمت ہے دیا اس کا صحیح استعمال کرنا جو آنکھیں دی تو اس کا صحیح استعمال کریں جو اس نے بتایا وہ چیزیں دیکھیں جو کان دیا تو وہ چیزیں سنیں جو اس کی تعریف کی ہو جو ہمارے کام کی ہو جو دوسروں کے کام کی ہو اس کو سنیں بے بے جات چیزیں گبات اور چگلی اور یہ سننا تو یہ غلط استعمال ہے اس کا پھر یہ شکر ادا کرنا نہیں ہے تو شکر ادا کرنا ہے یعنی کہ اس نے جو دیا اس کا صحیح استعمال کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے پھر آگے آیت نمبر سنسر میں فرمائے لِكُلِّ اُمَّتِمْ جَعَلْنَا مَنْسَقَن اور ہم نے ہر امت کے لئے ایک جاہر طریقہ مقرر کیا تھا جس پر وہ چلتے ہیں پھر انہیں تمہارے ساتھ اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے اس معاملے کے اندر جھگڑنا نہیں چاہیے اہم آیت ہیں اہم آیت تو قرآن کی ویسے ساری اہم آیت ہی ہوتی ہیں لیکن اہم آیت جہاں پر ہو جاتی ہے کہ جس چیز کے غلط سمجھ لیا گیا اس چیز کو جو معاشرے کے اندر یا لوگوں کے اندر وہ آیت کا غلط سمجھائیز دے دی گئی یا اس کو غلط سمجھ رہے تو پھر اس کو صحیح سمجھ کے لئے وہ اہم آیت ہو جاتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا اقتلاف ختم ہوں گے آپ کو سمجھ آئے گی تو منسک منسک کہتے ہیں کہ طریقے کو کہ اللہ نے ہر امت کو جو امتیں آئیں جو رسول کی ساتھ میں ان کو ایک منسک دیا یعنی ان کا ایک طریقہ دیا ان کے چیزوں کا تو اس میں وہ منسک جو ہے وہ نجر آتا ہے کیونکہ باقی جو دین کا حصہ ہے ایمان کا جو حصہ جیسے توحید ہے تو توحید جو ہے نجر نہیں آتی ایمان کی جتنی بھی چیزیں وہ نجر آتی نہیں رسول پر ایمان لانا تو رسول پر ایمان اللہ تو وہ بھی نجر نہیں آئے وہ کب آئے گا کہ وہ رسول جو بتا رہا ہے اس کے حساب سے آپ اس کا معنی اس پر عمل کرے تو وہ چیز دکھے گی نہیں تو وہ نجر نہیں آئے گی رسول پر ایمان تو وہ بھی نہیں دکھتا کیسے ایمان رسول چلے بھی گئے تو وہ اور بھی دکھے گا نہیں تو یہ کہ جو طریقے دیئے نجر وہ آئے گا جو عمل کیا گیا اس کے پر وہ نجر آتا ہے ایمان کی چیز نظر نہیں آتی تو جو طریقے دیئے گئے تھے جو منصق دیئے گئے تھے تم اس پر کیوں جھگڑتے ہو اس پر تم کو جھگڑا کرتے ہو تم تو بس اپنے رب کی طرف دعوت دو اور اس میں اقتلاف رہا اب یہ جو اس کو یہ سمجھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ بچے کہ جو کر رہا ہے گیر جو کر رہا ہے وہ اس کو کرنے دیا جائے ہم کو ہمارے عمل سے مطلب ہے جو ہم کر رہے ہیں اس سے مطلب وہ ان کے کرے تو ان کے نسل ہو تو یہ جو اپنے طریقے پر رہا ہے تو یہ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ شیطان نے جو اللہ جو حکامات دیتا تھا تو اس کے اندار شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا پھر اللہ واپس اس کو صحیح لاتا تھا اور اللہ نے کہا کہ ہم قرآن میں کہا بھی کہ اللہ نے کہ ہم ایک چیز منصق کر دیتے تو دوسری چیز اس کو لے کر آتے ہیں پھر سے دوبارہ لے کر آتے ہیں جو بلا دی جاتی ہے تو اس کو بھی واپس لائی جاتی ہے یعنی جو گھل گئے بلکل ہی لوگ انہوں نے بھولا دیا تو اس کو پھر سے اللہ واپس لے کر آتا ہے جو منصق کر دیتا ہے یعنی جس میں بلاوٹ کر دی شیطان نے اس کو پھر سے واپس سے لے کر آتا ہے دوسرے شریعت میں دوسرے نبی کے ساتھ میں دوسری کتاب کے اندر پھر سے لاتا ہے تو ملاوٹ سے پاک وہ ہوتی ہے اب یہ ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو رسول آتے تھے تو وہ ایک تو خاص ایریے کے لیے ہوتے تھے کہ اس وقت اسے سادن نہیں تھے کہ یہ رسول یہاں بھی چلے جائے اور وہاں پر بھی چلے جائے آس تو ہے سادن اس وقت نہیں تھے تو باتیں جو تھی وہ بھی پہنچائی جا نہیں سکتی تھی اور اس وقت رسول آئے جن کو یہ لگتا تھا کہ اس وقت کے اندر لوگ الگ الگ کھٹوں میں دنیا کے الگ الگ جگہ پر رہتے تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ بس ہم ہی ہیں پوری دنیا کے اندر دوسرا کوئی نہیں جب تک کہ انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں کھو جا اور ہر جگہ جو رہتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ ہمیں اکیلے دنیا میں ہو کوئی یہ ہی نہیں تو اس وقت میں ممکن نہیں تھا تو پھر اللہ ہر ایک قوم کے اندر نبی اور رسول بھیجتا تھا ایک کامات اس میں بھیجتا چلا جاتا تھا تو یہ اس میں ہوتا رہا اس کے بعد میں پھر آخری میں جب یہ علم اللہ نے لوگوں کو دے دیا اس کے کنٹرول میں دے دیا کہ وہ کس کتاب کو محفوظ کرنے کے طریقے آگئے یعنی پیپر آگیا پیپر کے بعد میں اور محفوظ کے طریقے ہمارے پاس میں آگئے کہ اب اس کا ادار میموری میں اس کو کر سکتے ہیں پی ڈی اے فائل بن سکتی ہے ہر چیز کے اور تمام طریقے ریکارڈ کرنے کی ہمارے پاس میں آگئے تو وہ محفوظ ہو گیا ایک اللہ کا محفوظ کرنا یہ بھی ہے اس لئے ان نے پھر اس کتاب کو محفوظ کر دیا اور پھر جرائے بھی ہے کہ دوسرے تک پہنچانے کے جرائے آگئے ہم خود دنیا کے محفوظ کر دیا کہ اب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی اس کے اندر شیطان اب داخل نہیں ہو سکتا اس کی افاظت اللہ نے کہل دی اس لئے آخری کلام اب یہاں پر بھیج دیا گیا تو تم جو جھگڑتے ہو تو تم جھگڑتے ہو وہ شریعت کے حصے کے اوپر جھگڑ رہے تو شریعت کے حصے پر تو بعض حصے جو ہے شریعت کے وہ بدل جاتے ہیں تو تمہارا کام کیا ہے تم اصل دین کی طرف آؤ اس شریعت کے حصے پر جھگڑو مت کیونکہ شروع سے دین یہی رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر شروع سے دین یہی رہا کیسہ رہا ہے کہ وہ جو دین کا حصہ ایمان کا حصہ اس کے اندر وہی کا وہی اس کے اندر کبھی تبدیل نہیں جو تبدیلی آتی ہے لوگوں کے حساب سے اور ماحول کے حساب سے اور جمانے کے حساب سے تو وہ شریعت میں تبدیل ہوتی ہے شریعت کونسی چیزیں جو ہمارے ایکامات ہیں نماز، روزہ، جکات اور یہ ساری جو دینا ہے اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہیں گے ہر دور کے اندر یہ تبدیلی ہوتی رہی کسی کے لئے تین نماز تھی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے ان کے لئے تین نماز تھی ہمارے لئے پانچ ہے کسی کے لئے زیادہ ہوگی تو یہ ہوتا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن جو دین جو رہا ہے ایمان کا حصہ وہ شروع سے ایک ہی رہا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت تک وہی رہے گا اس کو کہتے دین اور جو تبدیلی والی چیزیں شریعت والی شریعت اس کو کہا جاتا ہے ایکام شریعت جو ہے تو یہاں اللہ نے کہا کہ شروع سے یہ ہی رہا ہے تو تم جو ہے امرو پر کیوں جھگڑتے ہو ان چیزوں پر کیوں جھگڑتے ہو اور اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے بنیاد پہ نہ جھگڑو تم یہ دعوت دیے چلے جاؤ یہ دعوت دیے جاؤ کون سی دعوت دی ہو کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلا اس پہ مت بھج جھگڑو کہ یہ ان کا طریقہ کیا ہے وہ ایک آدمی پوجا پاٹ کر رہا ہے ایک آدمی چرچ جا رہا ہے ایک آدمی فلا جا کے وہ عمل کر رہا ہے تو اس پہ مت جھگڑو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو وہ منصق ہے وہ طریقے ہیں وہ طریقے پہلے دیے گئے تھے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر کے وہ آج بھی چل رہا ہے ان کے طریقے استعمال کر رہے ہیں کہ دین اصل ہے وہ دین کی طرف بڑھاؤ اس پہ جو ہے شریعت والے حصے پہ نہ جگڑو تو بنیاد پر آؤ تو عمر پر آجاؤ یہ اصل جو اللہ کا حکم رہے عمر ہے اس پر تم آجاؤ تو شریعت بھی یہ بھی دین کا حصہ ہی ہے لیکن وہ مختلف جوانے کے اندر وہ تبدیل ہوتا رہا ہے تو اس پر نہ جگڑو تمہارے پاس بھی آیا تھا یعنی تم کو بھی یہ دیا گیا اور ان کو بھی ایک دیا گیا تھا جو طریقہ تھا تو یہی کرو گے تم اس پر عمل کرو جو اصل جو ہے اس کے اوپر اس کی دعوت دو اور پھر جو تمہارے پاس مایا اس پر تم مال کرو تو تم صدی راستے پر ہو یہاں فرمائے اللہ نے سورہ جاسیہ میں سورہ نمبر پیتالیس آیت نمبر سترہ میں کہ ہم نے انہیں دین کے کھلے کھلے حکامات بھی دیئے پھر انہوں نے اقتلاف کیا تو علم آنے کے بعد صرف آپت میں جد کی وجہ سے انہوں نے اقتلاف کیا بے شک آپ کا رب قیامت کتنی فیصلہ کرے گا کہ وہ جس تیج میں اقتلاف کرتے تھے تو پہلے اس بنیاد پر آؤ کہ اقتلاف جو ہے یہ اقتلاف ہوا کیوں اور اقتلاف ہوا کب اللہ نے یہ قرآن میں یہ فرمایا کہ اقتلاف جب ہوا کہ علم آنے کے بعد میں اقتلاف ہوا ہے اس سے پہلے اقتلاف نہیں ہوا تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ علم آنے کے بعد اقتلاف ہوگا تب ہی تو علموں والے جھگڑتے ہیں جس کے بعد علم نہیں ہوا تو بیچارہ سنتا رہتا ہے تو علم آنے کے بعد اقتلاف ہوتا ہے تو علم آنے کے بعد تم نے جھگڑا کیا اور وہ کسی لی کیا تم نے تو یہاں اللہ نے یہاں فرمایا اس میں کہ بھگین بینا ہوں یعنی کہ تم ایک دوسرے پر اقتدار چاہتے تھے کہ ہماری بات سنی جائے ہم ہی بڑے ہیں ہماری بات مانی جائے دوسرے کی بات کو توجہ نہیں دی جائے تو یہ تمہاری جیت کی وجہ سے تم نے اقتلاف اس کے اندر پیدا کیا ہے نہیں تو اقتلاف کی بات نہیں تھی تم نے جھگڑے پیدا کیا آمام نے نہیں بھگاڑا اس کو علم والوں نہیں بھگاڑا ہے یہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ علم آنے کے بعد میں اس میں اقتلاف ہوا تو ان کے دل ست تو ہو جاتے کہ اس کے جو بڑے ہیں اور وہ اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں اپنے حساب سے تاکہ اپنی اس جماعت کو اپنی اس گروپ کو دوسرے تک جانے نہ دے تو اس کے اندر وہ تبدیلی کرتے ہیں تو جھگڑے پیدا کرتے ہیں تاکہ آمام کے اندر آمام کو باتا جا سکے اور آمام کو باتیں گے تو کیا ہوگا اس کے جریعے سے یا تو اقتدار ملے گا ان کو قوت ملے گی وہ بڑے منیں گے عجت کا مقام بڑے گا دوسری چیز یہ ہوگی کہ ان کی کمائی بڑے گی اس پر کمائی کے جریعے بنا لیا عودے اس پر بنا لیا تو ان کا فیصلہ تم اس پر مت جھگڑو وہ اللہ تو تمہارا کام ہے صرف یہ ہے کہ تم اصل دین کی تضاوت دو اور اس کا فیصلہ کون کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ خود کرے گا تم کو اس پر جھگڑنے کی جورت نہیں ہے پھر آگے فرمایا آیت نمبر اٹھارہ کے اندر سمجا اللہ کا شریعتی اور پھر ہم نے آپ کو دین کی ایک شریعت پر مقرر کر دیا پس آپ اسی کی پیروی کیجئے اور ان کی خواہش کی پیروی نہ کیجئے جو جو علم نہیں رکھتے ہیں یعنی جو پچھلے والے تھے جو انہوں نے علم نہیں رکھا اس پر جھگڑے پیدا کر دیئے تو آپ ان لوگوں کو اصل بات بتاؤ گے اصل دین کیا ہے اصل دین کی طرف بلاؤ وہ آ جائیں گے تو پھر جو تم پہ شریعت نازل کی گئی ہے جب وہ اصل دین پر آ جائیں گے اصل کی طرف تم اس کو دعوت دو اسی طرح سورہ شورہ میں فرمایا آیت سورہ نمبر بھین آلیس آیت نمبر تیرہ میں فرمایا کہ تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کا نو کو حکم دیا گیا تھا اب وہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو یہ شروع سے جو دین وہی رہا شریعت کے حصے جو اس کے اندر بدلے تو تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کا نو کو حکم دیا گیا تھا اور اسی کے راستے کہ ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے وہی راستہ آپ کو بھی دیا ہے جنو علیہ السلام کا جو سب سپیرے رسول تھے ان کا دیا گیا اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو بھی یہی دیا تھا اور عیسیٰ کو بھی یہی حکم دیا تھا اور اسی دین پر قائم رہو اور اس میں فوٹ نہ ڈالو تو اصل جو دین چلا رہا اس کی طرف تم دعوت دو اور اس کے اندر فوٹ فیدہ نہ کرو پھر آگے فرمائے کہ وہ لوگ جو جدہ جدہ ہو گئے فررر تک کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو نبی آئے ہیں تو قیامت کا وعدہ نہیں کیا ہوتا تو یہ ہو گیا ہوتا کہ ان کے بعد کتاب کے وہ وارث بنائے گئے جو نبی ہیں تو اس وقت ان کے نزبت الجن میں ڈال دینے والے شک میں وہ پڑے ہوئے ہیں یعنی پھر وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں تو جدہ جدہ فرقوں کے اندر نہ بٹو کس وجہ سے اس وجہ سے کہ بگیان بینہ ہوں اپنی جیت کی وجہ سے تم فرقوں میں نہ بٹو اور یہ فیصلہ اللہ اسی وقت کر دی پھر وہ آدمی جو جھگڑتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے ہیں اللہ فیصلہ کر دے تو ابھی ہمارے پاس آجا وہ آجا تھا تو اللہ انہیں کہا کہ وہ وعدہ مقرر کیا ہے میں نے تب تک تو تمہیں مولت ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو اللہ ابھی جب تم اس کی نا فرما نہیں کرتے تب ہی حلاق برباد کرتے لیکن اس نے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کے خلافی نہیں کرتا ہے تو پھر جو ہے یہ الجن جو تم نے آپس میں پیدا کی ہے تو اس میں تم شک میں پڑے وہ پھر آگے آیت نمبر پندرہ پہ فرمائے گے تو آپ اسی دین کی طرف بلائیں اور قائم رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا تھا اور ان کی خواہش پر نہ چلیں اور قیدوں کی میں اس پر یقین لائے ہوں اس پر ایمان لے کر آئے ہوں اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اور اللہ ہی ہمارے اور تمہارا پروردگار ہے ہمارے لئے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے اللہ سب کو جمع کر لے گا اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے یعنی کیا ہے کہ تم تمہارے جو دین اصل جو نو کو دیا تھا ابراہیم کو دیا موسیٰ کو دیا عیسیٰ کو دیا جو وہ دین جو شروع سے ایک چلا آرہا ہے اس کی تم دعوت دیتے چہرے جاؤ اکتلاف کا فیصلہ وہ اللہ کرے گا اس پہ تم مجھگڑو تو قیامت میں اور یہاں وہ قیامت کے تعلق سے بھی کہ ایک تو قیامت وہ جو آئے گی جو بڑی تو علماء نے یہاں پر قیامت یہ بتا ہے یہ قیامت ہے سگرہ اور قیامت ہے خوبرا یعنی بڑی قیامت چھوٹی قیامت تو چھوٹی قیامت آتی رہتی ہے نو علیہ السلام کے وقت میں آئی تھی سلاب آیا اور یہ قیامت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ہم اگر ہم اپنی عبادتوں میں اور اس کے اندر جھگڑے کرتے ہوئے آج ہمارے جھگڑے کی چیز کے عبادتوں کے ہی جھگڑے تو اس میں اگر ہم پڑے رہے ہیں جس مقصد کے لئے ہم کو بھیجا گیا تھا استعمائی طور پر کہ تم جو اممت محمدیا ہو تم کو استعمائی طور پر جو کیا کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے کہ تم کو اس رب کی طرف بھولانا ہے جو نوک علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور جو ابراہیم علیہ السلام سب کو ایک جیسا دیا گیا اس کی طرف بھولانا ہے اور تم نے کہا گیا کہ استعمائی سے تم کو اممت کو لیڈ کرنا تھا لیکن تم نے وہ کام چھوڑ کر اس کے اندر آپس کے اندر جو پڑ گئے اس شریعت والے حصے کے اندر جھگڑ رہے ہو جبکہ اصل دین کی تم نے چھوڑ دیا تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ پھر تم کو ہٹا کر دوسری قوم لائے گا قرآن میں بار بار اللہ نے کہا تو یہ بھی قیامت ہوگی ہے اس اممت کے لیے جو پہلے تھی اور اصل چیز سے ہٹا گئی تو پھر اللہ اس کو ہٹا کر نئی قوم لائے گا تو یہ بھی ایک قیامت ہے یہ چھوٹی قیامت ہے تو بڑی قیامت تو جائے گی تو یہ بھی قیامت ہوگی تو ہم کو اس نے دنیا میں بھیجا کہ تم دعوت دیتے چلے جاؤ جو اصل چیز کی جو دعوت ہے ان کو دو وہ شریعت کے اقتلاف میں مت پڑو بنیاد پر جم جاؤ بنیاد پر آ جائے گا تو شریعت پر خود یہ آ جائے گا تو اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہوگی تو پھر وہ نہیں مانی جائے گی تو اب یہ دی گئی تو اب اصل کیا ہوگی ہے کہ ہم شریعت کے مسئلوں پر نماز کے مسئلوں پر روزوں کے ٹائمنگ کے مسئلے پر اس پر جھگڑ رہے ہیں اور اصل جو بنیاد ہے وہ بنیاد چھوڑ دی گئی بنیاد کی بات نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ کہا گیا کہ مجھے حکمیں دیا گیا مجھے حکمیں دیا گیا کہ میں انصاف کروں کسی اسٹریم یعنی بیچ کے روئیے پر رہوں کسی چیز کے اوپر اسی کے اوپر نہ چلا جاؤ وہ حکامات رکھوں جو عدل کے ہوں میرے لوگوں کے سامنے وہ رکھوں جس کے اندر بیلینس ہو ایسے نہیں رکھوں جو اقتلاف کے ہو تو وہ نہ رکھوں تو وہی ہمارا راب ہے اور ہمارے عمل ہمارے لئے ہو تمہارے عمل جو دین پر عمل کرتا ہے صحیح دین پر وہ جھگڑے نہیں کرتا ہے وہ مناجرے بھی نہیں کرتا ہے یہ کون کرتے ہیں جو دین والے نہیں کرتے وہ کرتے ہیں ایسے ہیں کہ بھائی ایسے کرو ایسے کرو ایسے نہیں کرتا تو وہ جھگڑا شریعت والے اس سے پر تو وہ کرتے ہیں تو جھگڑا کرنے دوسرے آتے ہیں وہ دین والے تو نہیں کرتے ہیں جو اصل دین پر ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جھگڑا نہیں ہے تو یہ بتا دو ان کو کہ ہمارا جگڑا نہیں ہمارے جو بتائے ہوئے یہ بنیاد ہے تو جو بنیاد ہے اس پر آ جاؤ تو اس کے اندر ہم بات چیت کریں یہ شریعت والے مسئلے پر جو نہیں ہیں تو وہ اس کے بعد نہیں مانتا ہے تو پھر وہ اللہ ایک دن دوزے قیمت جمع کرے گا اور پھر اس کے اندر فیصلہ کر دے گا تو فروعات پہ مت جگڑو تو اللہ نے یہ فرمایا تھا سورہ حج کی آیت نمہ 67 میں کہ ہم نے ہر امت کے لئے ایک جاہری طریقہ ایک منصق ان کے لئے ہم نے ان کو دیا تھا مقرد کیا تھا پھر وہ اس پر چلتے تھے اور انہیں تمہارے اور معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے اس معاملے کے اندر جھگڑنا نہیں چاہیے کہ یہ جو دوسری جس کو ہم کہہ رہے ہیں دعوت دینی ہے جو گیر مسلم ہے کہ یہ ان چیزوں پر ان سے نہ جھگڑو جو ان کی جو کرم کانڈ ہے کہ بھئی تم یہ پدد کیا ہے ان کی تو ان پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اصل چیز پر آجاؤ کہ تم کو کیا دیا گیا تھا دین دیا گیا تھا وہ دین کیا ہے اس کو بنیاد بنا کے بات کرو یہ کہ تمہارا طریقہ غلط تم یہ نہیں ہو رہا اس سے پوجا نہیں ہوگی پانی سے مت کرو دوس سے کرو اس سے مت کرو یہ چڑے گا کیا نہیں چڑے گا ایناریل سے ہوگا یہ ہوگا یہ چیز چیزوں کے اندر نہ پڑو بنیاد پر آجاؤ کہ بنیاد کیا ہے بنیاد پر آجاؤں بنیاد سمجھ میں آگی تو پھر باقی رسالہ بھی سمجھ میں آ جائے گی تو اصل اس پر تم کرو تو ہر ایک کے لئے ایک منصق تھا اور وہ بنیاد نہیں تھی منصق بنیاد نہیں ہوتی وہ طریقے چینج ہوتے رہیں شریعت کے اندر جیسے نماز کے ہم دیکھیں تو مختلف ملتا ہے الگ الگ رسولوں کے الگ الگ وقتوں کی نماز تھی اور الگ الگ اس کے اندر رکاتے ہوں گے اور اس کے لئے الگ الگ وہ ہوں گے پانچ کسی کے پاس تین ہوگی کسی کے پاس ایک ہوگی کسی کے پاس ہوگی نہیں تو الگ الگ طریقے ان کے پاس پر رہے تو اس میں کیوں جو گھڑتے ہیں تو فروعات کے اندر مت پڑنا اصل دین کی دعوت دینا یہ اصل ہے سورة طلاق میں فرمائے سورة طلاق سورة نمبر 65 آیت نمبر 12 میں کہ اللہ نے اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور جمین بھی اتنی ہی اور ان میں حکم ناجل ہوا کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو علم کا آتا کر رکھا ہے تو سب جو ہے یہ اللہ کا عمر ہے یہ ساتو آسمان وہ ساتو جمین اب یہاں مزلہ یہ آ سکتا ہے ساتو جمین کہاں ہیں ساتو آسمان کی بات کیے تو ایک ہی جمین ہے تو چھے اور کہاں ہیں تو یہ ہو سکتا ہے شاید وہ جو لوگ دون رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہنٹیں تو دیئے یہ ساتو آسمان تو وہ تو ان کو سمجھ میں آتا تقصیلات بھی اس کے مل جائے ہیں یہ ساتو جمین کیا ہے یہ تو ایک ہی جمین ہے جس پر ہم رہے رہے ہیں تو اچھے جمین اور کہاں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایلین کی اس کو لوگ تلاش رہے ہیں تو واقعی میں ہو اور وہ جو ہو اچھے جمین اور وہ ہوگی جس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی ممکن ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن اس سے ہم کو اشارہ تو ملتا ہے کہ یہ وہ ہوں گے یا پھر وہ لیئر بھی ہو سکتی ہیں جو اس جمین کے اندر جو میں نے آپ کو تفصیلات بتائی بھی تو اس کے سات لیئر سے جمین بھی بنی ہوئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر تو یہ ہے یہ لیواتیں تو یہ سب اسی کے کنٹرول کے اندر ہے ساری جو چیزیں ساتو آسمان ساتو جمین وہ اس کے علم سے کنٹرول ہوتا رہے انسان بھی کنٹرول چیز چیز کو کرتا ہے تو علم سے ہی کرتا ہے اور اللہ کے پاس جو علم ہے اس سے اس نے لیکن انسان کے کنٹرول کا علم اور اللہ کے کنٹرول کا علم میں فرق ہے انسان کا علم وہ گھڑتا بڑھتا رہتا ہے لیکن اللہ کا علم پکتا ہے اس میں گھڑت بڑھت نہیں ہوتی اس کو سب معلوم ہے جو ہو چکا اور جو ہونے والا قیمت تک اور وہ سب جانتا ہے تو اس کا علم جو ہے اس کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ بڑھتا ہے گھڑتا ہے ہمارا علم انسان کا گھڑتا بڑھتا رہتا ہے وہ بڑھتے ہی جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہے تو اس بنیاد کو تم سمجھ لو اب پھر یہاں بتایا کہ وہ تم اصل کی طرف نہیں ہو اور تم جس کو سمجھ رہے ہو وہ شریعت کے حصے ہیں قرآن میں اللہ نے اس کو فرق کیا ہے تو یہاں سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر 177 جسے آیت بر بھی کہا جاتا ہے تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ لے سارا بلہ تولو وجہوکم قبل مشرقین والمگربین ولکن برہ من آمن بلہ والیومل آخری ایک ہی یہ نہیں ہے کہ اپنا تم مو مگری بار مشرق اور مگری کی طرف کر لو پھر لو ادھر مو کر کے تم نماز پڑو وہ ہر طرف ہے اللہ کو ایک دشامت ہو نہیں کہ ہم ادھر مو کرے تو ادھر ہی اللہ ہوگا اللہ تو ہر طرف ہے جتہر تم مو کرے گے ادھر اللہ ہے تو تم اس پہ مت جھگڑو یہ بنیاد نہیں ہے یہ بنیاد نہیں کہ وہ ادھر کر کے عبادت کر رہے ہیں تو یہ بنیاد نہیں ہے تو اسٹمائیت کے لیے تو ہے کہ مسلمان سارے ایک سطائب جو ایک جیسے ہیں وہ سب ایک ہی طرف مو کر کے عبادت کریں ان کے لئے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر تم اس میں نہ پڑ جاؤ یہ فروات ہے اس کے اندر یہ وہ دین نہیں ہے فروات ہے شریعت کے مسئلے ہیں تو اس میں نہ پڑو تو نیکی یہ نہیں ہے اصل بنیاد کیا ہے وہ بتایا پھر اللہ نے کہ ایمان لاؤ تو بحث اس پر مت کرو تم کے نماز کی کیفیت کیا ہے کیونکہ ہمارے کیفیت سے مدد یہ ہے کہ بحث اس پر نہ کرو کہ نماز کی ایکشن کیا ہے بیس اس پر کرو کہ نماز کی کیفیت ہے کی نہیں تو ہماری یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ شریعت کے جو حصے ہیں اس پر کیا جارہا ہے کہ ہاتھ یہاں پر باندھا کیوں نہیں باندھا نیچے باندھا تھا اوپر باندھا تھا رفیدین کیا کیوں نہیں جوڑ سامین بولا کیوں نہیں اس پر کیا جارہا ہے یہ فروات ہے یہ اصل نہیں ہے تو اس پر جھگڑے کیا جارہا ہے تو اس پر تم نہ کرو اس پر تو کرو کہ نماز کے اندر کیفیت کیا ہونی چاہیے وہ جب کھڑا ہوا ہے تو اس کے سامنے یہ تصور ہی کہ نہیں کہ کس رب کے سامنے کھڑا ہے یہ نہیں کہ وہ یہاں بھی کھڑا اور دکان پر بھی کھڑا اس کے جہن میں دکان بسی ہوئی ہے اس کے دن میں جوب تو وہ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ سب سے دنیا سے کٹ کر ہم کھڑا ہوا ہے کہ یہ نماز کے سامنے اس کی کیفیت وہ ہی کہ نہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ فلا پائے گو نمازی جو نماز میں خوشو اور خوشو اکتیار کرتے ہیں تو خوشو اور خوشو ہے کے نہیں اس کے پاس تو پھر وہ تمہارے وہ اصل ہے تو اصل کو چھوڑ کر ہم کیا کریں فروات میں پڑھے یہ نماز نہیں ویسے نماز یہ نہیں ہوتی اللہ نے یہ فرم کہ پہلے تو پہلے تو کیا کرو کہ پہلے تو ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پر اور فریشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر اللہ حب بھی اور اللہ کی محبت میں مال کو خرج کرو یا اس کے ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ مال سے محبت ہے پھر بھی خرج کرو دونوں بات ہے اس کے اندر شامل کس پر کرو اس تداروں پر یتیموں پر مسکین پر مسافر پر سوال کرنے والوں پر اور گردن چھڑانے کے لیے اپنے مالج کو تم خرج کرو اور اس کے بعد میں پھر یہاں بتایا پھر یہ شریعت کے حصے آئے اب یہ سب بتا دیا پھر اس کے بعد میں کہا شریعت کے حصے پھر یہ آئے گے پھر کہا کہ اب تم کیا کہے کہ اب تم کیا کرو کہ پھر سلاط قائم کرو جکات دو اور جو وعدہ کیا اس کو تم پورا کرو تو یہ کام کرنا ہے تم کو تو اس سے پہلے یہ کام کرنا ہے تم جھگڑا اس پر کرو یہ تو بعد میں بتائی گی تو نیکی یہ نیکی نہیں ہے نیکی کیا بتائی نیکی یہ ہے جو پہلے بتائی گی کیا کیا بتائی گی تمہیں یہ کرنا ہے مسکینوں کی مدد کرنا ہے تو یہ سب چیزیں تم کے نظام قائم کرنا یہ اصل دین کے کام یہ ہیں تم فروحات پر جھگڑ رہے ہیں جیسے اللہ نے اس میں فرمایا سورے جو سورے ماؤن کے اندر ارائیت اللہ جی قذب و بددین حضال اکاللہ جی ادول یتیم ولا یعوزو علا تعمل مسکین یہ فرمایا کہ دیکھو تم نے دیکھا جو دین کو جھوٹلاتا ہے کون ہے وہ کہ جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یتیم کو دھکے دے رہا ہے یا وہ نہیں دھیان دے رہا تھا دوسرے لوگ یتیم کو دھکے دے رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں تو صرف یتیم کو یہ نہیں کہ یتیم کو آپ نے کھلا دیا یا مسکین کو کھلا دیا تو یہ نہیں کہ ایک بار کھلا دیا پھر دوسرے دن بھکا ہے وہ تو تو اس کے لئے نظام قائم کرنا تاکہ بھکمری اس کے پاس میں نہیں رہے اس کا پیٹ روج بھرا رہا ہے اس کا نظام بنانا ہے تو وہ تم نہیں سوچتے ہو ایک بار کھلا دیا آپ کل کیا کرے گا تو اس کے لئے انتجام کرنا کہ کل بھی وہ خاص سکے ایسا کچھ انتجام کریں تاکہ اس کے بار بار کا ہو جائے مسکین مسکین اور فقیر اب ہماریاں پر یہ ایک چیز سمجھے جاتی اس کو مسکین فقیر ایک کی بات ان میں فرق ہوتا ہے فقیر اس کے کہتے ہیں کہ جس پر کھانے کے فاکے ہو گئے ہو کھانا نہیں اس کے پاس اس کی جورت صرف کھانا ہے مسکین اس کو کہا جائے گا کہ کھانے کو تو ہو بھکا بھی ہو سکتا ہے لیکن کھانے کو تو ہو لیکن اس کی جندگی ٹھیر گئی ہو بڑھ نہیں پا رہی ہو ایک جگہ وہ فس گیا اس کے اندر کہ ایک اتنی سی اس کی سیلری اس سے آگے بڑھنے کا اس کو نہیں ملتا پس جو لارہا ہے کھا رہا ہے دوسری کچھ بھی نہیں کر پا رہا اس کی وجہ سے وہ سالوں سے اس کے اندر فسا ہوا کھا تو رہا ہے کمارہا ہے لیکن فس گیا ہے اس کے اندر نکل نہیں پا رہا جندگی ٹھیر گئی اس کی وہاں پر ترقی نہیں کر پا رہا انسان کو بھیجے ترقی کرنے کے لئے تو فس گیا ہے تو وہ مسکین ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کے کھانے کا انتجام بھی کرنا ہے لیکن اس کو بڑھانے کا انتجام بھی کرنا ہے کہ اس سے فس گیا ہے اس چیز سے نکالو اس کو کچھ دو مال اس پر خرچ کرو تاکہ اس چیز سے اُبھر کے اس چیز سے جو کھانے پینے اور رینے سینے مکان کا کراہ بجلی کے بھیل میں فسانہ رہ جائے یہ کچھ ترقی بھی کرے تو یہ آگے نکل جائے تو اس کے لئے تم کوشش کرو تاکہ اتنہ اس کے پاس میں ہو جائے کہ اس سے وہ ترقی کر سکے خود کا مکان لے سکے خود کی گاڑی لے سکے خود کے جو ہے کام گندہ خود کا کر سکے کہیں جوب کر رہا ہے تو یہ کام کرنے کا تمہارا اصل کام ہے اور یتیم یتیم کو بھی ہے کہ یتیم صرف وہ نہیں ہوتا کہ ہم تو یہ سمجھتے کہ یتیم وہ ہی ہے جس کا باپ نہیں ہو کہ یتیم ہے اناپ لیکن یہ نہیں ہے یتیم اس کو بھی کہا جائے گا جس کا معاشرے میں کوئی نہ ہو رشتہ دار بھی نہیں کوئی بڑا ہو اسی سال کا لیکن اس کی جندگی ٹھیر گئی ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں اس کی دیکھ بال کرنے والا تو وہ بھی یتیم ہی کہلا جائے گا وہ معاشرتی یتیم ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں اس کی دیکھ بال کرنے والا تو یتیم جیسا ہی ہے اس کی کون خیال رکھے یتیم اس کو کیوں کہہ رہے کہ اس کے باپ اس کے سر پہ ساتھ اڑ گیا تو یتیم ہے اب اس کے جہے پالن پوشن کا اور اس کی دھیان رکھنے کا اس کا معاملہ ہو گیا تو یہ بھی ایک گریب یہ بھی ہے جو بڑی 80 سال کا لیکن اس کے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ بھی یتیمی گنتی میں آتا تو اس یتیم کا بھی تم تو اس کے بعد اگر یہ تم نے کام نہیں کیا پھر کسی نماز تم پڑھ رہے تو تم یہ نماز پڑھ رہے یعنی یہ دکھاوی کی نماز پھر آگے فرمائے کہ اتنا تمہارا دل تنگ ہو گیا کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دینا چاہتے اس سے بھی تم لوگوں کو روک دیتے ہو جس سے تمہارا کوئی گھز بھی نہیں جائے گا وہ چیزیں بھی مانگنے آتا ہے تو تم اس کو منع کر دیتے ہو تو یہ پھر اس کے بعد اگر تم نماز پڑھتے ہو یہ سب نہیں کرتے ان کا دھیان نہیں رکھتے جو بتائے گئے کہ نہیں کی یہ نہیں کی یہ نہیں کہ ادھر مو کر لینا اور ادھر مو کر لینا نہیں کی یہ بتا جی اب پھر جا کر بتایا کہ پھر تم یہ کرو پھر یہ جا کے تمہارے نماز پھر جا کے قبول کے نماز نہیں تو پھر تم سمجھ رہے کہ یہ ہو رہی اور اس کے اندر پھر آگے فرمائے پھر جکات بھی تو تنگ دستی کے اندر لڑائی کے نوبت آئے تو پھر صبر بھی کرو اور یہی لوگ ہیں جو سچے ثابت ہوں گے اور یہی لوگ ہیں تقویے والے ہیں تو فروعات کو چھوڑ کے بنیاد پر آؤ یہ بنیاد ہے تمہارے جو دین کے بنیاد ہے اس پر آؤ پھر آیت نمبر سور مائدہ کے آیت نمبر اٹھالیس میں پڑا ہے کہ ہم نے تجھ پر سچی کتاب اتاری ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تزدیک کرنے والی ہے اور ان کے مجامین پر نگاہیں نگے بانی کرنے والی ہے تو ان میں ان کے معافق حکم کر جو اللہ نے اتارا ہے اور جو حق تیرے پاس آیا ہے اس سے مو موڑ کر اور ان کی خواہشات کے پیروینہ کرو یعنی اسی پہ کرو کہ دعوت جو ہے اس سے دی جائے گی یعنی اصل کی طرف دعوت دی جائے گی فروات پہ نہیں اُلجا جائے گا تو حق آ گیا اب یہ فیصلہ اس کے ساتھ میں تم کرو کتاب کے ساتھ کرو اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے اس شریعت کو واضح کر دیا مقرر کر دی اور اگر اللہ چاہتا تو سب کوئی کی امت کر دیتا لیکن وہ تمہیں اپنے دیئے ہوئے کاموں کو عجماتا ہے لہذا نیکیوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو یہ اور سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے پھر تمہیں بتائے گا کہ تم جس تیج میں تم اقتلاف کرتے تھے یعنی آپ کو بتا دیا کہ بنیاد سب کی ایک ہے تو اس بنیاد کے بعد کو شریعت کا جو عصہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے ہر ایک کے لیے الگ بدلتا ہے وقت وقت پر اور اس پر بات کرو جو ایک کرنے والی بات اس پر کرو لیکن جو اس کے اندر اقتلاف کرتا ہے تو اللہ اس کے آجمائش لے گا آجمائش کے لیے وہ کر رہا ہوگا تو اس کو پھر تم چھوڑ دو آیت نمبر 59 میں بنائے گا تمہیں جو کچھ کرنا ہے اس کے موافق حکم کرو اللہ نے جو اتارا ہے یعنی اللہ نے جو بتایا ہے اس کے اتابق تم حکم دو اور ان کی خواہش کی پیروینہ کرو اور ان سے بستے رہو کئی ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فریب میں ڈال کر جو کچھ اللہ نے تمہاری اور اتارا ہے اس کے کسی عصے سے تم کو ہٹا دیں وہ پھر مو موڑے پھر اگر وہ مو موڑ لے تو جان لو کہ اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے اور وہ لوگوں میں بہت نافرمان لوگے یعنی فاسکے ہوئے الالفاسکی تو فروات میں مت پڑو یعنی بنیاد کے اندر بنیاد پر رہو خواہشات کی پیروینہ کرو اس میں مت اُلجو ان چیزوں کے اندر جو شریعت والے حصے ہیں اکامات والے اس سے اصل دعوت تم کو اس کی دینا ہے اس کے اندر اس میں بھی اقتلاف کرتا ہے تو پھر چھوڑ دو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی کے اندر ان کی آجمائش لینا چاہتا ہوں مصیبت میں اسی کے گناہ کے سبب ان کو پکڑنا چاہتا ہوں تو تم بنیاد کے بات کرو مو موڑے تو پھر جو ہے ان کو چھوڑ دو اللہ کے فیصلہ پھر قیامت کے دن اللہ کرے گا فاسک یہاں کے اکثر فاسک جو ہے تو وہ یہ نہیں کرتے فاسکین ہیں تو فاسکین کو کہتے ہیں نافرمان اصل یہ ہے لیکن فاسک کہتے کسے ہیں فاسک جو اس کو کہا جاتا ہے کہ فاسک اس کو کہتے ہیں کہ جسے ایک فل ہوتا ہے اسے خجور یا کوئی بھی فل ہوتا ہے خجور کے تعلق سے وہاں عرب میں خجور ہی تھی تو جب خجور پک دے اور وہ نیچے نہیں گر رہی فل پک جاتا تو کیا ہوتا ہے ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے اور اگر ایسا کوئی فل ہے یا خجور ہے تو وہ کیا ہوا کہ پوری ایک سائٹ ایک طرف سے پکنا شروع کر دیا اس نے دوسری سائٹ سے پکی نہیں تب وہ گرے گی نہیں نیچے لیکن وہ ایک سائٹ سے پک گئی کیونکہ تو پوری پکنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سڑ جاتا ہے اور سوڑس میں سے جو اس کا بیج ہے وہ بہار نکل جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں فسک اس کو نکلنا تو وہ پھر سڑ گیا وہ حصہ تو اس میں سے بہار نکل جاتا ہے تو اس کی لئے کہا ہے گھٹلی بہار نکل جاتی ہے وہ گرے گا نہیں نیچے ایک جگہ بندہ ہوا سڑ گیا ہو لیکن نیچے نہیں گر رہا ہے لیکن وہ اس کی گھٹلی حدے توڑ کر بہار نکل گئے اس کو کہتے ہیں فاسی تو اس سے بھی ہم کوئی مثال اس کے اندر سمجھ میں آنی چاہیے کہ حد سے بہار نہیں نکلنا چاہیے جو بتایا تم کو اصل دعوت دین کی شریعت تو ہماری شریعت کو بھی پھر ماننے لگے گا اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ فاسکین میں سے تو وہ پھر فاسک ہے جو دین سے نکل جانے بھالا ہے تو چین باتیں تھی جو اس کے تعلق سے رکھی کہ اصل دین کی کی طرف جوہے لوٹ کر آؤ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کا آؤ سنا گیا سپرعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھیں امان السلام پر جندہ رکھیں اللہ جب موت دے اللہ جب موت دے